اے پرسوں دی گالے جدو با مدینہ شریف تو واپس ٹورا لگا نا آخری دن سے تیجڑے مدینہ شریف واپس آن دے نا اے انہوں نے پچھو کی حال ہوندہ آخری دن کتنا مشکل ہوندہ مدینہ تیبا گزار با تیریاز الجنہ چا جانا سیتے اج کل سختی بھی چوکے بڑی تک وہ زہر تو بعد بچہ دنان بھیرہ شریف دا سرگو دے دا میرے نالمینو کہہ لگا زہر زہر ویلے اجازت دین دینے زہر تو اثر تک کہ دیکھا کہ تقریباً پائنٹ پینسو بندے دیا ٹیما بنا کے بھیج دیا تین ٹیما سند ایک سامنے ایک پچھے ایک او دو پچھے اسی جدو پہنچے انہا بیریئر لگا کے بند کر دی تا کہنے لگے جی جگہ نہیں بس اس تو زیادہ بندے نہیں جا سکتے کافی لوگ کٹھے ہوگے کافی طرلہ منت کیتا ہوں نہ کہا نہیں جی اندر کچھ جائش نہیں بس ان کل آیا جی آسا واپس آ جانا سی اس شام مایوس ہو کے مسجد نبی شریف والڈروں میں اکھاں چاہتا تھا کہ میں رو کہاں جی گمبر دے خیضرہ والے بکیا کہ میں اپنے دلے میں چھتے تین وار یئرز کی تھی میں کیا کملی بھالے سنیاں تسی کرم کر دے کہ آج میں نو کرم کر کے وقعو نا بھلا تسی کیمیں کر دے کہ پھر میں جا کے جاغن دسان تسی اینج کرم کر دے پھر آکھошہ کملی والے سونے آ کرم کر دیو آج کر کے وہ کھاؤنا کیمین کر دیو پھر میں جاغنو دسان تسی اینڈ کر دیو پھر میں آکھintellی والے تسی سنے آ کرم کر دیو آج کر کے وہ کھاؤنا انج کر دیو پھر میں جاغنو دسان تسی اینج کر دیو تیسری بار میں ج kettle applied تھے اے ادنان بچے میں نے آواز انہیں دیتی حضور جلدی اور ہویا کئی وہ پوری سبحلہ تھوڑا آگے چلا گیا ایک حاجی نے بیریئر توڑ کے اندر چلا گیا پیچھے دوسرا ایک تیسرا چوتھا ادنان پنجوہ میں بیریئر باندھ میں تو انہوں اے سواز تے سنا رہے ہیں کہ میں تے وعدہ کر کے آیا تھا تسی کرو فرما جاغنو دسان تسی اینج کرم کر دے اینج کرم کر دے تو میں اس سواز تے کہہ رہے ہیں خالی ہی نہیں پھیج دے تیرے میرے منگر جب جائش ہو سکتی ہے او دے دین چل جائش نہیں ہے ہاتھ کھڑے کرو نا قبولیتہ بہلائے خالی ایسا نہیں جانا اپنی اپنی مراد رکھو نا آج ہو لی جائے تیروں کے کملی والے دیبار کا جیرد کرو سدا و سدا ربے تیرا دبارا اینج نہیں بھائی گونجا پا دیو سدا و سدا ربے تیرا دبارا اینج نہیں بھائی گونجا پا دیو رسول اللہ سدا و سدا ربے تیرا دبارا اینج نہیں بھائی گونجا پا دیو رسول اللہ جو پھے ہاندہ غریب آدہ گزارا یا رسول اللہ جو پھے ہاندہ جو پھے ہاندہ غریب آدہ گزارا یا رسول اللہ اینج نہیں بھائی گونجا پھے ہاندہ سدا ربے اینج نہیں بھائی گونجا پھے ہاندہ سدا سدا ربے تیرا سدا سدا ربے تیرا دبارا یا رسول اللہ جو پھے ہاندہ غریب آدہ گزارا یا نمجمان یا غریب دو یا رجاع ایسی دنیا داری ڈیرس تھی آنے آپ گزارا دکھے ہیں دبل شانو تھی لکھ کرا لگے ہیں لالچیا نا گزارا دےopt نمجمان نبی ایک پڑیئے تے پجا ہزار دا ثوابت رب کے اندر آو مدینے وال آو مدینے وال آو مدینے وال یا اللہ لکھ وال بلانا پجا ہزار وال بلانے سدہ سدہ پجا ہزار دا گھٹا سنو مدینے وال بلانا مکہ وال بلانا اتھے لکھ دا ثوابت تو اب آزائی دنیا دارو تو آنو گل ادھی سمجھائی جا رہی ہے کاب ایک نیکی کریے لکھ دا ثوابت کاب ایک گناہ کریے تے لکھے ابھی لکھ جانتا ہے پتہ لگیا کاب ایک نیکی بھی لکھ دی تے گناہ بھی لکھ تھا مدینے آوازوں دیئے مدینے آجا کاب ایک گناہ ہو گیا لکھ لکھیا جانا ہے مدینے لکھا گناہ لکھے آجا اسی ساری معاف کرانا آگے ایمینہ نہیں اسی جانتے مدینے وال گناہ میں ایک اندر حضرات اتھے کابہ اتھے کابیدہ کابہ اتھے ترمنجہ سال نبی نے گزارے مدینے تے کملی والا قیامت تک پہ آباس آئے آلہ حضرت فرما دنے کابہ بھی دلہنے تے گمب دے خضرہ بھی دلہنے حدیث پاک کے چبیہ ہوا دنے نبی پاک نے فرما قیامت انو کابہ دلہن دی ترہ ساج کے میرے نبی دیوار گے جاوے کابہ ارز کرے گا یا اللہ ساری زندگی تیرا محبوب منوں میں کھنا ہوتا رہا تھے اجازت دے میں تیج میں تیرا ماہینہ میں اللہ فرما گیا جا کابہ دلہن دی طرح ساج کے میرے نبی دیوار گے جاوے گا نبی پاک پریشان بیٹھے ہو مرگے تے کابہ ارز کرے گا جی تسی کیوں پریشان ہو نبی پاک فرما مرگے گناہ وادی یا پندہ چوک کے لیے اینے غلام میرے تے رب پڑے جلال ہے تے کی بن سی تے کابہ ارز کرے گا یا رسول اللہ تسی دکھی نہ ہو تے میں شرد میں دان چیلان کروا دیو جنہیں ایک وادی بھی زندگی چی کابہ بکھے نا وہ میرے پردے انہا لٹک جاوے میں جنتی چلے ہیں ساری کھے چکے نال لیا جا مانگا تے میرے نبی فرما انگے کابہ جنہا تے نو بکھیا انہا تے تے لیا جا مانگا تے جنہا مسکینہ تے نو نہیں بکھیا انہا تے کی بڑے گا تے کابہ ارز کرے گا کملی بھالے جنہا منہو بکھا انہا مانگا جنہا نہیں بکھا انہا توسی لا جایا جا دے آلہ حضرت فرما دنے کابہ بھی دلہنے تے گمبہ دے خزرہ بھی دلہنے وہ جڑے کہنے دینا کہ کابہ افضل مکہ افضل مدینہ نالو آلہ حضرت انہا جواب دے کہ فرما دنے کابہ نہ صحیح میں طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے فرما دنے کابہ بھی دلہنے تے گمبہ دے خزرہ بھی دلہنے پر فرقے ہوئے جو پیا من بھائے سوہاگن وہی ہے فرما دنے آوے ایک دلہنہ تے دو مینے پر کملی والا گمبہ دے خزرہ کلو پہ آوازہ دا ہے دھولہ تے ایتھے پہ آوازہ دے کہ آپ کو جا کے رشاد فرما دنے آوے ایک کالا رنگ ہجردہ ہوندہ ہے سبز رنگ دلہن دا ہوندہ ہے آپ فرما دنے جدو دے کملی والے کابے نو چھڑکے مدینے آئے نے نا انہیں کالا لیباس پہن لیا محمد ہجرے چے تے کملی والا جدو دا مدینے آیا خوشی وے چی گمبہ دے خزرہ نے دلہن والا سبز لیباس پہن لیا آئے ہے او بھی دلہن ہے او بھی دلہن پر او ہجر والی ہے اے وصل والی ہے یہ نامی قدر حضرات جتھے ماہی وصل جو پیا مانا بھائے سوہاگن وہی ہے میں کیڑا کیڑا رنگ دیما سناما گیا تو انہوں پریت دے بیڑے دی چلو تسی نہیں بولے پھر کدے سنا لما مولان عبد الرحمان مل جامی رحمت اللہ سارا دن مدینہ مدینہ تے رات بھی مدینہ مدینہ کر دے میرے اٹھے تھے تھنڈی جی ہوا چلی تے فرما دنے نسیمہ جانبِ بتحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن فرما دنے ہوا ہے جی طرح مدینہ جو گزر ہوئے تھے میرے ماہی نے میرا حال سنا دے بھی ایک دن گزر رہے تھے ایک کافلہ گزریا فرما کتے چلیو ناکیا مدینہ چلے ہاں اپنے آپ نے کہہ لگے ہر ویلے مدینہ مدینہ کرنا تے آوے کافلہ مدینہ جا رہے تھے اکل کہنے لگی مدینہ کی میں جانے تے رکھو تے سامان کوئی نہیں پیسے کوئی نہیں زادے رہ کوئی نہیں عشق نے رہ پری کی تی تے آلہ حضرت زبان چاکھے آ جانو دل ہوش و خیرد سب تو مدینہ پہنچے تم نہیں چلتے ردہ سارا تو سامان گیا آلہ حضرت فرمایا اکل مدینہ خیال مدینہ تصور مدینہ تخیل مدینہ دل مدینہ دھڑکن مدینہ تے سامان تے سارا ٹڑ گیا تے رہتے تے چال مدینہ تے شیال گھوڑ دی پنجابی زبان چاکھاں تے مولانا جامی پہنٹے پہری کاف لے دے نال مدینہ وال پر فے تو رپے مدینہ وال پر نال مدینہ وال جا رہے نال پر دے جا رہے تیرے روزے تے آوامے مدینہ بچی رین والے آر تیرے روزے نہیں بھائی نہیں بھائی انجنے 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 ہو سکتا ہے کسی دے ذہن چے خیال ہوگئے کہ آسی صاحبہ صورے شیر ہی پڑھا رہے نہیں میں بھر رسول تو بیٹھا میں نے قسم ممبر والے دی میں جدو پہلی بار مدینہ تے یہ بات وہ واپس آیا پہلی بار جدو میں گیا کہ میں اپنے گاؤں دی کلی جو گزریا تھے سارا دیکھنا بابا رمضان صاحب نے کہا ہوں دے وہ بڑے وڈیرے جو نمازی پنج وقت دے دلی جو میں نے ملے تھے کہا لگے آسی صاحب مبارک ہوگئے تسی مدینہ ہو کے آئے ہو میں کہا جی شکر اللہ کریم دا سرکار تھی میربانی حضور نے بلایا دے تو بابا جی کہا لگے نہیں نہیں آسی صاحب پیسے ہونتے ساری ہوں گا ہوں دے پیسے ہونتے ساری ہوں گا ہوں دے میرے دل دگل لگی میں نے خیال آیا کہ پتہ نہیں بابا دا کنہ کو دل کر دا مدینہ جانتے سپانج وقت دا نمازی تحجد گزار ساری زدگی نے کیا کیتی ہیں کئی سال گزر گئے میں ایک دن فجر تو با جدو وظائف پڑھ لوازتے بیٹھا تھے بابا دا چیرا بار بار میرے سامنے آوے میں نے سمجھنا ہوئے کہ کی وجہ قدرتی اسے دن میرے گاؤں دے محلے چھو میرے گھردے قریب یہ کہ ختم شریفی محفل سکتے میں اتھے گیا وہ بابا جی دیوارنا ٹیک لگا کے بیٹھے تقریر کر دیں کر دیں تذکرہ چھڑ گئے تو میں نے بابا رمضان میری نظر میں کہا بابا جی تیاری کرو تو سا مدینہ جانے میں تقریر کر کے گھر آیا تو بابا جی بھی پیچھے آگئے میں نے کھندنے آسی صاحب تو ساکھی گل کی تھی تیاری کرو مدینہ جانے میں کہا پاسپورٹ بنو آکے میں نے بھیج دیں انہا پاسپورٹ بنو آکے بھیجیا میں برسا جی ڈیوٹی لگائی مکہ پیکج لوگا بابا جی مدینہ بھیجئے اے رمضان شریف تو چند دیر پہلے دیں گل دیں بابا جی الحمدللہ میں بھیجیا عمرہ کر کے رمضان شریف جدو شروع ہو جاتے پھر انہا دی بابسی سی آئے میں نے گھر ملنے کین لگے تو اڈی میر پانی پوسہ میں نے حضورت مدینہ بھیجیا عمرہ کرائے میں کہا بابا جی یاد کرو آج تو کئی سال پہلے تو سا میں نے ایک گل کیسے کہ آسی صاحب پیسے ہوں تو سارے ہی ہوا ہوں گے میں تو آنو دسنا سی پیسے نہ ہوں دن دولت دی بات نہیں کئی دولتان والے رہ جاندے مشکین نظارے کر دینے اس حواظ دے میں کہنے ہیں پڑھ کے کہ دے ممبر دے بیٹھا تو کملی والے کلمدینہ مانگ کے ویخت ہونا نا بلاوے ممکن ہے نہیں کہ کملی والے دی رحمت اللی العالمینی دے خلاف ہے کو حضور کلمدینہ مانگے دے حضور بلاوہ نہ ہوئی نہیں ساکتا ان ہاتھ کھڑو نہ کرے جنہ نے جانا ہے اکھیاں کر لو بانت گمبہ دے خضراتا تو صبر کر کے تو سارے مل کے میرے نال پڑھو ترے روزے پہندے پہندے پڑھ میں اگل ترے روزے پہندے 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 پڑھ میں مولانا جامی کافلے دینا لے جا رہے ہیں نو جب آنے رستے جب پوچھ دینے کتنا سفر رہ گئے آئے کافلے دے سردہ اور نیا کے تین منزلہ رہ گئے آئے تین راتان دا سفر رہ گئے آئے پہلی رات آئی سارے کافلے والے بے رام کر دے نئی مولانا جامی نبی کریوں دیا نا تا پڑ کے رو رہے ہیں ادی رات آئی لاؤ ایک ستر سا بار آیا کہن لگا جامی کون ہے آپ نے خیال آیا میں نوئے تھے جانبا کوئی نہیں قریب جا کے برمایا میرا نا جامی ہے انہیں آکھیں نبی کریم فرما رہے ہیں سارے مدینے آ جاؤ جامی مدینے نا یا وہ ہے آب دیاں چیخان نکل گئی آو مدینے بھلا رخ کر کے ارجو کی تھی کملی والے آو میں تے ساری دن بھی اڈی کان کر دا رہے ہوں مدینے جاؤ کے اکھاں گا ہوں سونے آیا کہ سلامیں ہوں دا سی آج خلام آیا ہی ہی ارض کی تھی کملی والے آو گیڑا گناہ ہو گئے آو جامی مدینے کیوں نا یا وہ ہے اپنے بھی آ رہے دیکھانے بھی آ رہے سونے آ رکھ دا کوئی نہیں ارض کی تھی کملی والے آو گیڑا گناہ ہو گئے آو جامی مدینے کیوں نا یا وہ ہے نا یا وہ جب آنا ساری رات رہ دیاں گو گر گئی اگلا دیار آیا یا ہو مولانا جامی قابلے دے سمان جو چھپ گئے میں نو بین کے کوئی روکے نہ ہوں آ پہ جا کے ماہی راو بھی کر لما گیا ہو اگلی رات یا ہی سارے آرام کرے جامی پہ رہ دینے اگلی رات ابے لائے آیا یا ہو ہی شکر سوارے آیا یا ہو کیا لگا جامی سنیا نہیں جا دا ہو نبی کری سر مارے نے جامی مدینے نا یا بے اگلی رات رہ دیاں گزر گئی اگلا دیار آیا کابلے دیاں پکریاں جو چھپ گئے اپنیاں کھونیاں زمین نہ لگا لیا ہو اپنے گھٹنے زمین نہ لگا لے نیمے ہو کے ڈردینے کوئی بے کر روکے نہ اپے جا کے مہی منا لما گا پیسری رات یا ہی سارے آرام پہ کر دینے مولانا جامی پہ رہ دینے اگلی رات بھیلے ستر سوارے آیا کیا لگا جامی سنیا نہیں جا دا ہو نبی کریم فرمارے نے جامی مدینے نا یا بے مولانا جامیوں دے قدم پھڑ لیں فرمایا جلدی جاؤ پچھ کے آ کھملی والے آو جامی نے گیڑا گناہ کر لے ہیں انہیں پھڑ کے سینے نا لے لیا ہو کہنے لگا میں نبی دے روزے تھا پیرے دا ہو رہا ہو آجو تینا راتاں خود رہی آنے تیری وجہ تو کھملی والا خواب جمین و زیارت کر رہی جا رہے آو میں پچھے آسی کھملی والے آو جامی نے گیڑا گناہ کی تے ہیں میرے آقا نے فرمایا گناہ کوئی نہیں جامیوں کی شکلیں کے مدینے آ رہے ہیں وہ میرے روزے تھی آگے آو میں نو قبر جو نکل کے سینے لونہ پیڑا میرے نبی اینج دے عاشق بھی مدینے دے رکھے رہے ہیں ایک جامی نہیں حضرت شاہ احمد رفائی مصر دے ولی نے سیزادے حضور دے روزے دے آئے گھو سے پاکھ فرما دے اس پہلے ماں بھی موجود سا تے روزے تے کھلو کے نا قبر انور تے تے کہندے نے دو طرح نانے نو ملنا ہے تے نانا جی ذرا قبر انور چو ہاتھ نکال لیا جہاں میں نانے دا منایا جو سے پاک فرما دنے حضور دا حت مبارک ید اللہ والا قبر انور چو باہر آیا ایک شیخ احمد رفائی دے صدقے لکھا لوگا نے میرے نبی دے ہاتھ دی زیارت کر لئی اجد دیوان ہے میرے نبی نے مدینہ دے رکھے آجان میرا ماہی آپ استقبال کر دے حضور آپ استقبال کر دے نوجوانوں اے باتا میں چھیڑا تے الحمدللہ ظلف محبوب دی طرح لمبیاں ہو جانا حجر دے رات دی طرح لمبیاں ہو جانا مگر چونکہ وقت دے قلت فجر دی دان دا وقت بھی قریب آ ریا میں نو مزوروں کہہ رہے سنسانو سرنگی سنا کے جایا جب بس تو جی توسریں جاگ دیو تے میں سنا دے ماں اختیاں بھائی سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جیدی ماں نے اللڈ بلڈ باوے دیتی لوری تے پالے چپرمی جیدی ماں درو دیتا لوریاں تے پالے اوہ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ داتا صاحب جان دے ہو نہ الحمدللللللل داتا صاحب جیدی کا مین وال جڑا حجر ہے جنہوں حجر اتقاف کیا اتھے بیٹھ کے حضرت خاجہ مہینو دین چشتی ہے جو میری رحمت اللہ 21 دن اتقاف فرمایا جدو حاج تو واپس ہے داتا پیا نے قبر انور چو فرما جا مہینو دین ساتھ انہوں ہندوستان دا کتب بنایا کی بنایا بولو کتب میرے حضور مجدد پاک رضی اللہ نے فرما دینے کہ داتا پیا قطب الاقتاب نے تے آب دا شہر لہور شہران دا قطب تسی بڑے بختان والے لہوریو قطب البلا دے چواسی دے داتا پیا رحمت اللہ حتال علی نے فرما جا مہینو دین ساتھ انہوں ہندوستان دا قطب بنایا قطب کنو کہن دینے اے مائیا جڑی چکی چلان دیا او چکی دے دو پتھر دے پاٹ ہون دی سنتے بیچے کلکڑی دی کلی ہون دی او لکڑی دی کلی نو قطب کہن دے قطب نو اکھیڑ لیے تو چکی چل دی نہیں چل سکتی ولیاں چو بھی قطب اسوالی نو کیا جاندہ جڑا چکی دے قطب دی ترہ پورے علاقے دا نظام چلاوے آسان کر دے حضرت خاجہ نظام دین اولی رحمت اللہ لہ محبوب الہی شیخ المشایخ قطب المشایخ محبوب المشایخ آپ دا مرید اکھ دین آیا تے کہلے گا حضور دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا ڈھلا پہ چل دے آپ نے فرما دلی دا قطب بڑا گھن دے جمالی طبیقہ دے عرض کیتی حضور کون نے فرمایا دلی گرد تے خربوزے پہ او دلی دا قطب مقام تے مرتبے بیخت تے انہا دیا آجزیاں بیخت مرید کہا دا اجازت توبیت میں چک نہ کر کے ہوا فرما جا مرید جا کے کہلے گا بابا جی خربوزے چک تے کراؤ آپ نے ایک چک کر آیا کھا کے تھوڑا مٹھا سی پر سٹ دیتا کہلے گا فکا اور چک کراؤ بابا جی دوسرا چک رہا ہے اوہ بھی سٹ دیتا کہلے گا بھی فکا اور چک رہا ہو انہیں تیسرا چک رہا ہے فرما فکا اور چک رہا ہو ساری دکان ہی چک کر گیا بابا جی بول لے ہی نہیں مرید آکے حضرت خاجہ نظام و دینہ علیہ نو کہنے لگا بندہ ڈل لئی چند دن مدرے تے ہوئی مرید آکے حضرت خاجہ نظام و دینہ علیہ نو کہنے لگا اے دلی شہر دا نظام بڑا سخت چالا گیا فرما دلی دا کتب چینج ہو گیا جڑا نوہ کتب آیا بڑا چلا لی یہ بڑا غصے والا ہے عرض کیتی حضور کاؤں نے فرما دلی گیڑتے شربت پیا ویچہ دائی اوہ دلی دا کتب ہے عرض کیتی چک کر کے ہمارے فرمایا جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چک تک رہا ہو بابا جی تھوڑا جا چک کر آیا پی کے کہنے تھوڑا اور چک کر رہا ہو تھپڑا مار کے فرما دینے سارے خربوزے ویچن والے سمجھے اسی دنیا دار سمجھنے آخر ایم اینے ایم پی اے وزیر صاحب مشیر صاحب نازم صاحب چیرمین کو کونسلر صاحب ساڑھے علاقے دا نظام چلا رہے ہیں مگر اصلے چاہے روحان نہیں کیا دی دنیا چاہے ہر علاقے دا نظام چلانا اس علاقے دے کتب دے ڈیوٹی ہوں دی حضرت خاجہ باقی بلا دے مرید نے آ کے آ کے آ کے حضور میں نو آجڑا علاقے دا گورنر نے بڑا تنگ کر دے آپ نے گورنر نو خط لے کے فرمایے میری مرید نو تنگ نہ کریں نئی تے گورنر ہی کسے ہورنو دے دے آنگے پتہ چلیا اصل سردار ہوندے دا تا صاحب ایک دن بھی تاج تے تخت تے نہیں پیٹھے پر لہوریو تو انہوں تے بہتا پتہ سچی دسو کو تاج والا ہے جڑا پہلے دن داتا دے ہوئے حاضرینہ دے کے آوے جڑا داتا دے ہوئے حاضرینہ دے کے آوے کیونکہ اصل تاج بارتے ہیں نا داتا بھی یہاں نے فرما کہ جا مہینو دینا ساتھ انہوں ہندوستان دا خطب بنایا لوگ اہمے کے اندرے داتا کل کی لہن جاندے ہو کی لہن جاندے ہو کنو کنو روک ہوگی ایک کل میں جو میں چھ گل سنا رہے ہیں حضور مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ دا نائیسی جڑا پہ دی زلفہ مبارک تراشتہ تے داڑی دا خاطب بنایا دا سی آپ ایک دن انہوں نے پیغام بھیجیا کہ میرا خاطب داڑی دا بنایا جا انہوں نے کہا جی میں باب فرید رحمت اللہ علیہ دینا دربارتے چلے آتے میں بہشتی دروازے چو ہر سال گزرنا تے آج میں جانا ہے کافلہ تے یار آپ نے فرمایا یار میری حجامت کر جا انہوں نے کہنا جی بیلا کوئی نہیں آوان گا تے کرا گا میں بہشتی بوئے چو گزرنا ہے حضور مجدد پاک نے اپنے ایک مرید نو بلا کہ خاطر لکھ کے نا تے فرمایا انہوں نے کمی جدو بہشتی دروازے چو گزرے گا تے سجے ہاتھے کا بابا جی کھلو تے ہونگی ایک خاطر انہوں نے دے کے آنکھ ہی کہ ایک خاطر دے پیچھے جواب بھی لکھ دے ہو انہوں نے خاطر لیا کہ جدو گیا نا تو انہیں بے کہ سجے ہاتھ بابا جی ایک کھڑے انہیں بہشتی بوئے چو گزر کے خاطر بابا جی نو دیتا انہوں نے خاطر پڑ کے پیچھے جواب لے کر دیتا نا ہی جدو واپس لیا کہ مجدد پاک انہوں نے خاطر دیتا نا آپ خاطر پڑ کے ہاتھ پر نا ہی کہندہ ہے ایک خاطر کننوں لکھیا جیتے جواب کی آئے آپ نے فرمایا اوہ جڑے بہشتی بوئے چو لنگڑ گیا سا نا بابے فرید اوہ جڑا بابا سی اوہی بابا فرید سی تے میں بابا فرید انہوں خاطر لے کے آگیا تی تسی جو لکھا بیلی بلالے دیو ہر سال تے بہشتی دروازے جو گزار دیو لکھا انہوں دھکے بھی لگ دینے مر بھی جان دینے انہوں نے لوگ تانگ ہون دینے تے انہوں نے تسی بلالے دیو تے انہوں نے روک دے کیا انہیں تے بابا فرید نے پچھے خاطر دے جواب لے کے بیجا تیرے کو لے کر نائی نہیں روکیا گیا تے میں انہوں نے کہ میں روک لاؤں تو کون روکے داتا دے بوئے تے جانتے کون کنوں کنوں روکے داتا بھی انہیں فرما جا تھا تے انہوں ہندوستان دا کتب بنایا بابے جا کے اجمین دے ٹیبے تے ڈیرے لگائے پنی تھوی را جوہان دا وقت دے حکمرانی انہیں ایک جادوگر بھیجیا کہ درہ جرہ جا نا بابے دا مقابلہ کے نے ولی آیا جادوگر آ کے نا تے اے ایس رہ کر کے مٹھی فضاچ بند کر کے تے کہنے لگا بابا ولی ہیں تے دس میری مٹھی یہ چکی ہے اے اے ایک جا اکھ بند کر کے نا تے بابا جی مراقبہ کر کے تے اکھ کھول کے فرما دنے گنگا جمنا دریاما چو ریت لے کے آئے انہیں مٹھی کھولی تے ویچ ریت فرما تو کافی رہی نا تیرے مقدرہ چی ریت آپ نے مٹھی بند کی تی فرما تو جادوگر ہے تے ہون تو دس میری مٹھی یہ چکی ہے جادوگر منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تی پر کہنے لگا بابا جی پتہ نہیں لگا کہ تھو کی لرکے آئے ہو آپ نے مٹھی کھولی تے ویچ گلاو دا بھل فرما جنت چو لے کے آیا ہوتے تو جاؤ ہی نہیں سا ساکتا بابا جی کافی رہنو تے ہندوانو بولا رہے کہ اے میرے قریب آمان میں نا تبلیغ کر رہا تے کلمہ پڑھا ماں مسلمان کر رہا ہندو در دے بابے دے قریب نہیں آدے کہ بابا کدھر کلمہ نا پڑھا لگے آپ نے دیکھیا کہ میرے قریب ہی نہیں آؤ دے میں نا نکی میں کلمہ پڑھا ماں ایروز مندر ایچے جاندے نے دیکھا مندر ایچے کر دے کہ انہیں فجر دی نماز پڑھی تے بابا جی جا کے مندر دی شیڑیاں تے بیٹھے دیکھیا اندر ڈھول پاجے تبلے بجا کے نا ہندو پوجہ پاٹھ کر رہے اسی تے ازان پڑھ لیا نا لوگا نو بلان واسطے نماز کیونکہ اسلام دا طریقہ ہے بے غیر مذہب آج بھی تسی ویکھو عیسائی ویکھ لو ہندو ویکھ لو گھنٹیاں بجا کے سیٹیاں بجا کے ہارن بجا کے یہ لوگا نو عبادت لی بولان دے وہ گھنٹیاں بجا رہے تے ساز بجا کے اپنی پوجہ پاٹھ کر رہے خاجہ صاحب نے خیال آیا انہوں سازنا بڑا پیار ہے یہ تے عبادت بھی ساز نہ کر دے نہیں تے ہووے نہ تے میں بھی ساز ہو جاؤں ساز سننا ناوانگے میں اپنا پیغام سنا دے بانگا رات و رات بیٹھ کے بابا جی نے کا نوائی ساز بنا لیا جدہ نام سرنگی کی نام میں نو نہیں پتا سرنگی کی ہوں دی ہے کمیں دی ہوں دی ہے پر میں کتابہ لغت دیا اٹھا کہ جدو بیٹھا ہندوستان دی جڑی لغت دی پہلی کتابے پر ہنگے آسک کیا او دیج میں پڑھے آکے جنہیں پہلی بار سرنگی بنائی انہیں بیکھا کہ اللہ نے انسان در سار گول بنایا تے آنگ مطلب وجود انسان دے سار چاہ اللہ نے اے دو ہونٹ تار دی ترہ بنائی دے جدو اے تار ہندے نے پھر سرنگل دے انہیں خیال ہے میں بھی اے دا ساز بنانے انہیں لکڑی دا اوپر ایک گول سار دی ترہ تے نیچے آنگ دی ترہ لمبا جا وجود بنایا او دے ویچ لوہ دیا تارہ پر ہوئیا انہوں گھوڑے دے بالا نا چھیڑ دے سامتے او دے چو سرنگل دے سانی او دا نام انہیں رکھیا سرنگی سارنگی اے لفظ بگڑ کے سرنگی بنے اور بات لوگا کل میں سنیا کہے دے چو سو تارہ دے سور نکل دے اے سو آتے ہیں نو سورنگی کہن دے تو سورنگی سرنگی سارنگی سرنگی جو بھی نامیں مجھے بابے بنا لے مجھے دا رستہ بات مندر وال جاندہ سی اس راتے بابے ککھان دے کلی پا لے صدر دینا مات پاڑ کے بابے یہ سرنگی لاکے کلی دے باہر بیٹھ گئے اکھییاں بانتے بابا جی سارنگی بجا رہے ایسی سورتے طان بابا سارنگی بجا رہے کہ جڑا ہندو صبح صبح مندر وال گدرے سارنگی سنے اتھے بہ جا جڑا گدرے بہ جا جو جڑا گدرے بیٹھ جا جا بابا جی اکھییاں باندھ کر کے سارنگی بجا رہے ہم ہم hai موسیقی سبحان اللہ ماشاء اللہ شاہ ویلے بابے نے سرنگی بند گی تھی ہندو کہنے کے بابا سرنگی بجا فرمایا کل فیر آیا رات گزری جویں گزری اگلے دن فجر دی نمات پڑھ کے بابا جی سرنگی لائے کے بیگے جیڑا گزرے اور کیوں ہیں گزرے ایسا رانجے نے ہی نمج لیتے لائے اکھیہ بانتے بابا جی سرنگی بجا رہے جیڑا ہندو 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 گزرے وہ بھی بیٹھے جا رہے بابا جی ایک خیماندہ کر کے سبحان اللہ ماشاءاللہ شاہ ویلے بابیلن سرنگی بندگی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا فرمایا کل فیر آیا اگلی رات جدو گزرینہ تے بابا جی سویرے پجر دینا ماد پہ جے پڑھ دے تے ہندو پہلے ہی بارا کے بٹھے ہونتے صبح ہونتے شام تے شام تک سرنگی سن کے ہندو ایتھوئی لوٹ جاندے نے مندر اجڑ گیا بابیلنی کلی واسفہ کوئی ہندو مندر جاوے ہی نہ ایسا رانجنے ہیر نو مجلی پہ لائے او بھی بھی لائیا کہ ہون ہندو آن تا سرنگی بغیر گزارے ہی نہیں ایک دن دوپیر ہوگی تے ہندو بار بیٹھے تے آج بابا سرنگی لکھے باہر نہ آوے ایک ہندو بزرگ کے لئے دروازہ کھڑ گیا تھے کہتا ہے بابا جی آج سرنگی نہیں بجانی اندروں بابا جی دی آواز آئی بھائی آج سرنگی اینج نہیں سنانی بابا جی کیوں سناؤگے اندروں بابے دی آواز آئی جو میں کہاں گا او کرنا پاوے گا ہندو تڑپ کے بھائی اکھ زبان بولے بابا جو اکھیں گا کرانگے سرنگی سنا خاجہ صاحب سرنگی لکھے بابا جی فرما جو کواں گا کرو گے بابا جی کرانگے قریب ہی آنا ساگر دریا سی بابا جی ہندو انو دریا تے لیا گے فرما جی میں میں کروں میں کریں آجے بابا جی میں اکھیں گا کرانگے دریاد کنارے بیٹھ کے بابا جی وضو کر رہے ہندو بھی وضو کر رہے وضو کر کے کہنے لگے چالا بابا ہن سرنگی سنا پرمایا آجے نہیں کھلے میدانے چلے آکے بابا جی نے ہندو آ دیا سفہ بنوا لیا تے کتارہ بنا لیا کتارہ جو کھلو کے کہنے لگے چالا بابا ہن سرنگی سنا پرمایا آجے بھی نہیں جی میں میں کراؤں میں کری آجے بابا جی میں آنکھیں گا کراؤں کے سرنگی سنا نا وہ جب آنے پھر بابے نے مسلح بیچھا لیا مسلح دیکھ لو کہ بابے دیئے کہ سدا آئی آپ نے فرمایا اللہ ہندو آنے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بدلائی کراہ کر کے بابا جی رکوچ ہندو بھی رکوچ آگئی بابا جی سجدے جی ہندو بھی سجدے جی آگئے سجدے جب بابے دیئے جی خر نکل گئی آرد کی تھی اللہ ایتھے تک لیو نہ میرا کمشی اگا تو جانے تے اے اسے چیز اپنا بابے رو کے سجدے تھی دعا کی تھی ہندو آنے دیل دی دنیا ہی بدل گئی اور پچھلی سابچہ کو ہندو اٹھ کے بابا کھلو گیا تے کہندہ بابا آس سجدے چیتے بڑا لطف آن دا ہے کہ دے ایتھائی سرنگی و جاویں تے سواد آ جاویں بابا جی نو خیال آیا نا دیتے دیل دی دنیا بدل گئی انہوں تے سجدے چیتے بھی لطف آنے لگ پیا اٹھ کے بابا جی نے پھر سلام پھیریا تے بابا جی سرنگی لگے بیٹھ گئے موسیقی 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 باپا تیری تانو بڑا مد ہے کدیو بول بول جڑے بولا تے تانو بجارے آئی آپ نے سرانگیرہ کے پرمایی آم بڑا اللہ 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 محمد رسول اللہ ہی دعا نے کلمہ پڑھیا مسلمانیں ہو گئے نوجبانوں بابل سرنگی بجاؤں کے قریب کر لیں کلمہ پڑھا کے مومن بنا لیں پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا یاد رکھو نہ ساڑے بابیان سرنگیاں وجائیاں نہ انہاں دی تعلیمات دیتیاں نہ اپنے سلاسلہ چجاری کیتیاں او تے حکمت عملی نہ بابیان سرنگی بجا کے ہندوانا بس قریب کیتاں پھر اونا نکلمہ پڑھا کے سرنگی نہیں سکھائی قرآن سکھایا تے جاؤ اے رات دے سڑھ تے نوگے جاؤ داتا صاحب تے بابا فرید دربار تے جا کے بے خلو جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے جو نہ دیاں قبران تے عجبی قرآن ہی پڑھیا جا رہے آجے تو اپنی اولادہ نو قرآن پڑھا کے جایا جے تاکہ قبران تے کو قرآن پڑھنوالا ہوگے اللہ تعالیٰ دی بار گجدوائے اللہ تعالیٰ انہا ویڑے آتے بنے رہے آتے نیرے انہوں ساتھ شاہتے عباد رکھے